یہاں پہ exams کی وجہ سے بچے stress میں ہیں یہاں پہ جو exams ہے وہ ایک ایسا competition develop کرتا ہے جو unhealthy competition ہے کہ جس میں ایک سگا بھائی اپنے ہی بھائی کے بارے میں نفرت کا شکار ہے اور وہ اس کو نیچے گرا کے اس کو پچھاڑ کے وہ آگے آنا چاہتا ہے اور اس میں جو first position لینے والا ہے وہ بھی stress میں ہیں اس میں جو second position والا ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی پہلی position کیوں نہیں آئی اور اس میں جو third position والا ہے وہ ہر وقت اس race میں ہے کہ اس نے پہلی position کیسے لینی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا کے best education system ہے سنگاپور ہے فن لینڈ ہے سویڈن ہے چائنہ ہے جپین ہے امریکہ ہے there are few education system across the globe کے جن کے outcomes اچھے ہیں جو internationally globally بہتر perform کر رہے ہیں تو وہاں پہ تو کوئی standardized examination system نہیں ہے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ assessments لی جاتی ہیں اور میں already بھی ایک podcast میں discuss کر چکا ہوں فن لینڈ کے education system کو specifically کہ وہاں پہ تو 16 سالہ تعلیم کے بعد ایک student کی choice ہے کہ اس نے exam دینا یا نہیں دینا تو یہاں پہ تو exams کے نام پہ بچے اتنا mental torture ہو رہے ہیں میں نے اس پہ بڑی تفصیلی بات کی تھی کہ یہ جو بچے morally اتنے corrupt ہو جاتے ہیں اس corruption کے پیچھے بہت بڑا factor exams بھی ہیں کہ بچے peer pressure میں parental abuse سے بچنے کے لیے اپنی self esteem self respect کو save کرنے کے لیے کہ مجھے class میں humiliation کا سامنا نہ کرنا پڑے teacher مجھے کھڑا کر کے یہ نہ کہے کہ بھئی تیرے دست میں سے پانچ number کیوں آئے ہیں بچے cheating کی طرف آتے ہیں اور پھر when i interacted with the students girls and boys and they let me know کہ what are the ways and means کہ کیسے وہ cheating کرتے ہیں and i was surprised کہ یہ بچے کتنے ذہین ہیں کہ ان کو cheating کے سو سو طریقے پڑے ہیں